یہاں آرام فرمائیں اور حیات ہیں یہ تو اس گھر کی چار دیواری پر تعمیر شدہ گمبہ دے خزرہ ہے تو یہ تصور تو آقا علیہ السلام کے گھر کا تصور ہے سو کعبہ کا تصور بیت اللہ کا ہے گمبہ دے خزرہ کا تصور بیت مصطفیٰ کا ہے بیت الرسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیت اللہ یہ بیت نبی اللہ بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تصور ہے تو یہ قائم کر لیا کریں اور یہ آپ کو اجازت بھی دے رہا ہوں اور میرا تجربہ ہے یہ تجربات ہیں جو میں بچپن میں کیا کرتا تھا بیگننگ میں نے اپنی لائف میں جب میں یہ جو اطلائی ایج ہوتی ہے پندرہ سولہ سال سترہ سال اٹھارہ سال پندرہ سولہ سترہ سال کی عمر کے پانچ چھے آٹھ دس سال تک زمانے تک یہ تصور میں کرتا تھا کسرت کے ساتھ میں تو شہر مدینہ کا بھی تصور کرتا تھا چار چار گھنٹے شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا لے کر آنکھوں سے تصویر کو جمع کر تصور پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے کرتا تھا کئی کئی گھنٹے پھر اس کے بعد شہر کو نکال دیا تو گمبہ دے خضرہ پہ کنسنٹیٹ کر لیا اگلے زمانوں میں کئی سالوں میں پھر گمبہ دے خضرہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ جالی مبارک کے تصور پر انسان آ جاتا ہے سٹیپس ہیں پھر جالی مبارک کے تصور کے بعد پھر اس سے آگے تصور میں چلا جاتا ہے انسان اندر پھر اس اندر قبر انور کا تصور کرتا ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے اور لوگ کرتے ہیں اور آتا رہتا ہے کہ پھر اس کے بعد اس سے اگلا تصور بھی انسان کر سکنے کے قابل ہو جاتا ہے یہ سٹیپس ہیں تصورات کے تو سب سے ایزی تصور آپ کے لئے گمبہ دے خضرہ کا تصور ہے ہر شخص دیکھتا ہے تصویریں ہیں گھر میں لگا لیں تو یہ تصور ہیلپ دیتا ہے میں آپ کو بتاؤں نیت کو توجہ کو ایک طرف لگانے میں ہیلپ دیتا ہے اسی سے تصور شیخ ہے تیسری چیز اسی وجہ سے تصور شیخ کا آئیڈیا دیا کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے اپنے شیخ سے اپنے رہبر سے مرشے سے جب محبت ہوتی ہے تو محبت انسان کی توجہ کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے پھر جب امام مراقبہ کرے ذکر اذکار کرے تو ایک تصور یہ بھی ہے کہ وہ پھر شیخ کا تصور کر لے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں اس تصور میں سجدہ نہیں ہوتا ماذا اللہ عبادت نہیں ہوتی کہ میں ان کی مجلس میں سامنے بیٹھا ہوں ان کو دیکھتا ہے اس تصور کو پکاتا ہے جماتا ہے کہ میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں بس یہ تصور جب ہو جاتا ہے کہ میں کعبت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں تصور میں کعبت اللہ ہے میں گمبت خضرہ کے سامنے حاضر ہوں تصور میں گمبت خضرہ ہے میں شیخ کی مجلس میں بیٹھا ہوں تصور میں شیخ سامنے اور آپ بیٹھیں جب یہ تصور پختہ ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر باقی تصورات آہستہ آہستہ مزمحل ہو جاتے ہیں دھیلے کمزور پڑ جاتے ہیں وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ختم ہوتے چلے جاتے ہیں جو جو یہ تصور پختہ تر ہوتا چلا جائے تو تو باقی تصورات خیالات اور دھیان جو آتے ہیں ذہن میں وہ سارے کے سارے ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں جو جو ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تصور میں ایک توحید ہو جاتی ہے تصور کے اندر آپ کو یکسوی نصیب ہو جاتی ہے باقی ہر چیز کا نسیان ہونے لگتا ہے سو جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ جس سے تعلق جوڑیں اگر اللہ ہے تو اس کی عبادت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس کی اطاعت اور محبت اور درود پاک کا تعلق شیخ ہے تو اس کی تعلیم اور نصیت کو سننے سمجھنے عمل کرنے کا تعلق تو اس کا جب تصور کرے تو باقی غیر اس تصور کے جو خیالات مزمیل ہو جائیں ایلیمنیٹ ہو جائیں تو یہ آپ کو ہیلپ دیتے ہیں اپنی ذہن کی توجہات کے اندر وحدت پیدا کرنے میں یکسوی پیدا کرنے میں کونسنٹریشن میں ڈس انٹیگریشن سے آپ کو بچاتے ہیں خود عقیدہ توحید کیا ہے عقیدہ توحید بھی تصور میں یکسوی پیدا کرنے کے لیے دیا گیا اور یہ ایمان کی اصل ہے کہ باقی خداوں کو مت مانو نہ ان کا تصور لاؤ اپنے آپ کو لس انٹیگریٹ نہ کرو ان کو اسوسییٹ نہ کرو بس ایک خدا ہے بھی یہی اور اسی کا تصور قائم کرو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں اللہ والے لا الہ الا اللہ مگر یہ بھی کریں تو تصور کے ساتھ کریں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں تصور کریں مقصود لا الہ الا اللہ کا بھی یہ ہے کہ آپ میں اندر یکسوی پیدا ہو عبادت میں یکسوی طلب میں یکسوی مراد میں یکسوی توجہ میں یکسوی حاضری میں یکسوی جو جو یکسوی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے پھر وہ یکسوی انسان کی پوری شخصیت کو بھی انٹیگریٹ کر دیتی ہے کونسولیڈیٹ کر دیتی ہے اب یہ اس کا ایڈمنسٹیٹو ایفیکٹ دے رہا ہوں آپ کو پرسنیلٹی کا ایفیکٹ جس بندے میں یکسوی ڈیویلپ ہو جائے اور اس کا دھیان منتشر نہ ہو وہ اس کی پرسنیلٹی ڈسنٹیگریٹ نہیں ہوتی اس کی پرسنیلٹی کونسولیڈیٹ ہوتی ہے اس میں انٹیگریشن آ جاتی ہے اور جس کی پرسنیلٹی میں انٹیگریشن آ جائے وہ سولیڈیریٹی کہتے ہیں انتشار سے جس کی شخصیت بچ جائے وہ مضبوط ہو جاتی ہے مستحکم ہو جاتی ہے اور جتنی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے جب سارے دھیان نکل جاتے ہیں پھر سارے لالچ نکل جاتے ہیں پھر سب کے خوف نکل جاتے ہیں پھر انسان ہرس سے پاک ہو جاتا ہے خوف و خطر سے پاک ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ خاطر میں دھیان میں ہی کسی کو نہیں رکھتا اس نے خوف کس کا کرنا ہے وہ کسی کا دھیان ہی نہیں کرتا خاطر میں نہیں لاتا اس نے ہرس اور لالچ کس شائع کا کرنا ہے یہ اس کے سائیکلوجیکل ایمپیکٹ ہیں پرسنیلٹی پر شخصیت پر اور یہی سپیریچول ایمپیکٹ ہیں اس کی سپیریچولیٹی اور اس کی سائیکی یہ دونوں یقجہ ہو جاتی ہیں اس کی روحانی حیثیت اور اس کی نفسانی نفسی ان دونوں میں ایک اٹھا جائنٹ وینچر ہوتی وہ شخصیت مضبوط ہو جاتی مستاقم ہو جاتی تو اللہ رب العزت کے ساتھ جب تعلق قائم ہو تو میں بات کرنا چاہتا تھا میں نے ابتدائی ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی تین قسمیں ہیں تو میں نے دراصل اس جملہ کے بعد وہ تین قسمیں کیا ہیں اس کا میں نے ابھی ذکر بھی شروع نہیں کیا اتفاق یہ ہے وہ تین قسموں کا میں عنوان بھی نہیں بتا سکا تو میں صرف ڈیفائن کرنے لگ گیا کہ تعلق کیا ہوتا ہے اور ہمارا تعلق کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے اگر یہ تعلق پہلے جب تعلق کی درست نہیں ہے تو قسمیں کیا بیان کرے انسان وہ تو صرف ایک اگڈیمک بات ہی ہو جائے گی نا تو آج میں چاہتا ہوں کہ صرف اس تعلق کا مفہوم جو سمجھا یہ سمجھ لیا جائے اور آج کی گفتگو اس سے ایک سٹیپ آگئی یہاں بھی ختم کرتا ہوں کہ جب آپ نے مخصوص اوقات میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے شخصیت کو انٹیگریٹ کر لیا انٹیگریشن آگئی شخصیت میں استقام آگیا یک جہتی آگئی انتشار ختم ہو گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اگلا سٹیپ ہی آتا ہے کہ پھر ایسے اہلاللہ جن کا ایمان کامل ہوتا ہے پھر وہ جو مخصوص اوقات میں اللہ سے تعلق قائم کیا تھا یا عمال سالحہ کیے تھے ان کا امپیکٹ اور اثر پوری زندگی کے بقیہ اوقات اور عمال میں بھی قائم ہو جاتا ہے جب اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے پختہ اور جیسے آیت کریمہ نے فرمایا رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیعن ان ذکر اللہ کہ وہ دیگر امور کی انجام دہی کے وقت بھی اللہ کو نہیں بھولتے تو جب اللہ رب العزت کی یاد اتنی غالب آ جائے اور اتنی محیط ہو جائے انسان کی زندگی میں اور اس کے دیل و دماغ میں تو پھر وہ دیگر امور کی انجام دہی کے وقت بھی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے پھر وہ کسی کی خیبت نہیں کرے گا اس کو معلوم ہے کہ اللہ کو خیبت ناپسند ہے کسی کی چغلی نہیں کرے گا اسے معلوم ہے کہ اللہ کو چغلی ناپسند ہے وہ گناہ نہیں کرے گا نافرمانی نہیں کرے گا معلوم ہے اللہ کو اس کی نافرمانی ناپسند ہے تکبر نہیں کرے گا اسے معلوم ہے اللہ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا دوسرے کو حقیر جاننے والا میری چادر کبریائی چھیننا چاہتا ہے مجھ سے ہرس اور لالچ نہیں کرے گا برائی نہیں کرے گا کسی پر ظلم نہیں کرے گا یہ جو بہت سے لوگ آگ لگاتے ہیں ایک دوسرے ادھر بات اور کی ادھر جا کے اور کر دی ادھر کچھ اور کر دی یہ خرابیاں ہوتی انسان کے اندر چونکہ شخصیت انٹیگریٹڈ نہیں ہے منتشر ہے اس کی شخصیت میں بیق وقت اچھائیاں بھی چل رہی ہیں بدی بھی چل رہی ہے برائی بھی چل رہی ہے مقصوص اوقات ہیں جب ایک وقت آتا ہے تو پوری پوری رسم نیکی کی رسم بن جاتی ہے اس کو کمال انداز کے ساتھ نبھا رہے ہوتے ہیں پھول بھی رکھ دیئے پھول بھی سجا دیئے خوشبویں بھی لگا دیئے بڑا کھانا بھی کھرا دیا ایک پوری رسم شاندار طریقے سے نیکی کو بھی چلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری لائف چلیبریشن کی لائف بن گئی اس نیکی کو بھی چلیبریٹ کر رہے ہیں اور بس جب ختم ہوا ہو کے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو اس کے بعد پلڑ کے دنیا کا غلبہ زندگی میں پھر آ گیا اور اللہ پاک مفقود اللہ کی یاد کو بند کر کے لوک میں رکھ دیا پھر اللہ کا خوف لوک میں اللہ کی محبت لوک تالے میں اللہ کی حضوری کا تصور لوک میں تالے میں باقی پوری زندگی پھر دنیا شیطان اور نفس کے سپرد کر دی اب حسد بھی ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف مسلمانوں کے خلاف تکبر بھی ہو رہا ہے پریشانی بھی پھیلائی جا رہی ہے ایک دوسرے کو لگائی بچائی بھی انسان کر رہا ہے فتنہ گری بھی کر رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے کسی کے خلاف شکایتیں بھی کر رہا ہے اس کو اکسا بھی رہا ہے